السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتابِ ہدایت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے انہیں سراتِ مستقیم کی طرف لے کر جائے انہیں سلامتی کا گھر جنت الفردوس کی جو راہ ہے اس راہ کی طرف لے کر آئیں قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ادھیروں سے نکال کر کے روشنی اور نور کی طرف لے کر آئیں یہی قرآن کریم کا مقصد ہے جسے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں واضح کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو مقصد معلوم نہیں ہوگا تو آپ قرآن کریم کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے جس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ہر چیز اپنے مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس آدمی کا مقصد بڑا ہوتا ہے واضح ہوتا ہے اس کی زندگی بلکل الگ ہوتی ہے اور جس آدمی کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے مقصد واضح نہیں ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی بلکل الگ ہوتی ہے تو اگر آپ کو قرآن کریم کا مقصد معلوم ہو جائے تو قرآن سے آپ کا رشتہ زیادہ گہرہ ہو جائے گا اور اگر آپ کو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی معلوم نہیں ہوگا تو آپ قرآن کو لے کر کے اتنے سیریس نہیں ہوں گے تو آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقصد کیا بیان فرمایا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی اور واضح کتاب آگئی ہے یعنی قرآن ایک نور ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے اس نور کا اس کتاب مبین کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ قرآن کریم کے ذریعہ اللہ رب العالمین سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے یعنی وہ راستہ جس میں انسان کا دین اس کا عقیدہ اس کا مال اس کی عزت اس کی آبرو اس کا انجام اس کی آخرت سب کچھ جس میں محفوظ ہو جائے ایسے راستے کی طرف قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم ہدایت کرتا ہے گویا قرآن کریم کا مقصد ہے امن عالم قرآن کریم کا مقصد ہے کہ پورے سماج میں اور سماج کے ہر فرد کو امن و سلامتی ملے کیونکہ قرآن کے یہ مقاصد میں شامل ہے یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام لیکن یہ سلامتی کی راہ اسے ملتی ہے جو انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ سلامتی کے راستے کی ہدایت اتا فرماتا ہے کیونکہ قرآن کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ راستے فساد کے ہیں برائی کے ہیں زنا کے ہیں فساد اور بگاڑ کے ہیں لیکن قرآن کا جو راستہ ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے وہ امن کا راستہ ہے وہ پیس کا راستہ ہے لہٰذا قرآن کا پہلا مقصد یہ ہوا اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں سلامتی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے دوسرا فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ يَلَ النُّورِ بِإِذْنِ اور اللہ رب العالمین اپنے حکم سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعہ اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے لوگ عقیدے کے اندھیروں میں ہیں برے اعمال کے اندھیروں میں ہیں سماجی تقلید کے اندھیروں میں ہیں ہر قسم کے اندھیروں سے تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر کے اللہ رب العالمین روشنی اور نور کی طرف لاتا ہے یہ اس کتاب کا دوسرا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے تیسرا مقصد بیان فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ رب العالمین انہیں صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی راہ دکھاتا ہے گویا قرآنِ کریم ایک انسان کو جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہو اسے سلامتی کی راہ دکھاتا ہے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو شرک سے کفر سے گمراہی سے نکال کر صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کی طرف لاتا ہے یہی اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے لہٰذا آپ قرآن کو اس نظر سے پڑھیں کہ آپ کو صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ چاہیے آپ کو سلامتی کی راہ چاہیے آپ کو روشنی اور نور چاہیے تو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے آپ کو یہ سب چیزیں عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآنِ کریم کے نازل ہونے کا جو یہ مقصد ہے یہ اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق قرآنِ کریم سے گہرہ رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ